جنازگاہ ہے خوبصورت جنازگاہ ہے ایک استاز موجود ہے ان سے فائدہ اٹھائیں پہ گنری دیکھیں یہ ہوتی ہے گاؤں کے خوبصورتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید صاحب خیریت سے ہوں گے تو آج کا عجیب لگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کرم اور شکر کے ساتھ تو ماشاءاللہ آج کا ویڈیو بنانا کا مقصد ہے کہ آج ہاں افتاری کی دعوت ہے زفر اقبال سوا بیوال کی طرف سے یعنی کہ ہمارا بچھا دوست ہے تو ان کی طرف سے آج افتاری کی دعوتیں وہاں پہ جائیں گے گاؤں میں ہی ہے ویسے تو گاؤں کے اندرون والی سائٹ پہ شورٹ کٹ پڑتا ہے لیکن نیر والی سائٹ سے لمبا روٹ لینے کا مقصد ہے کہ آپ کو یہاں کا ویو کروا سکھوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں کے فس پہ جو اس وقت گنم کے فصل پک چکے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دکھاتا چلوں گا تو باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اگر چین میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں چلتے ہیں باقی مزید ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں کا ویو بھی آپ کو چیک کرواتے جلیں گے تو لیٹس سی ایسے تو زفر اقبال سوا بیوال کسی طرف کا محتاج نہیں ہے یعنی کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کافی نام کمائیا کافی عزت کمائی تو ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جیسے کہ پورا رمضان اس طرح کے موسم میں گزر چکا ہے بس تقریباً ابھی نپئی ہے رمضان میں ختم ہونے کو ہے تو ماشاءاللہ یہ ویڈر آپ چیک کریں جی یہ ہمارے گاؤں کا اور گاؤں تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ خیبر پختون خوا ڈسٹرک سوابی ڈسٹرک سوابی کا یہ علاقہ ہے اور گاؤں ہیں ہمارا تانو ماشاءاللہ یہ ویو چیک کریں یہ گندم کے فصل جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے کہ بس تقریباً تیار ہے ایک ہفتہ دس دن میں انشاءاللہ اس کی کٹائی کا سلسلہ جائے وہ شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ بہترین اور یہ نیچرل ساؤن یہ آپ سنیں پرنچرین کے جو ساؤن یہ سنیں فیل کریں اس کو بہت لمبے روٹ سے جا رہا ہوں صرف آپ کو یہ ویو دکھانے کے لئے تو لائک تو ضرور بندہ ہے تو لائک کر دیجئے یہ ہوتی ہے گاؤں کی خوبصورتی ان سے گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی چرا رہا ہے خیر خیال دیجئے خیر خیال دیجئے یہ قربانی آسے کے دن سوکی آنا باس انہا خسمانہ شروع کر چنگی آنے جانسوا سے قربانی آسے تو یہ راستہ جو ہے مشہور ہے بڑے راستے کے یعنی کہ ہمارے علاقے میں اس کو بولتے ہیں اپنے زبان میں وڑے را تو یہ وڑا را ہے اور یہ دوسرے گاؤں کو جاتا ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ ہی تانو ڈیری تو یہ ہاں پر مہاجرین ہے افغان ماشاءاللہ یہ جنازگاہ ہے خوبصورت جنازگاہ یہ ابھی نیا بنا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ گنری دیکھیں زبردست ماشاءاللہ یہ ہمارے گاؤں کا جنازگاہ ہے یہ کبرستان ہے ہمارے گاؤں کا یہاں پہ ہمارے بڑے دفن ہیں اس میں کافی درخت تھے چند دن پہلے ہی اس میں سے درخت کو ہٹایا گیا تاکہ یہ صاف سترائی میں اچھے نظر آ رہے ہیں میں تو کال ملا رہا تھا لیکن سامنے ہی آپ نظر آ گئے ہاں 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 بلکل 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 آئیے اسلام علیہ السلام خیر خریدے ہیں اور جی شکر اللہ کا شکر میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ یہاں سے آئیں گے نہیں میں آ رہا تھا یہاں سے لیکن میں نے سوچا چلو بز اسرہ روڈ سے آ جاتے ہیں یہاں سے انٹر ہو جاتے ہیں باقی اور خیر خریدے ہیں گاؤں کے بیجو بی جا رہا تھے لیکن میں نے سوچا کہ چلو وہ آؤٹ والی سائٹ چلے جاتا ہوں اور گاؤں کے دکھانا چاہیے دیکھنے والوں کو ماشاءاللہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا لگا کہ آپ تشریف لائے مہربانی جی مہربانی سبردست ہو گیا کبھی کبھی ملنا ملانا چاہیے اور خاص کر جو ہماری کمیونٹی ہے جو یوٹیوبرز ہیں جو آن لائن کام کرنے والے جو ان کو بھی آپس مل بیٹھنا چاہیے اس سے جو معلومات ہوتی ہیں وہ ہی دوسرے کے ساتھ تھوڑی شیئرز ہو جاتی ہیں تھوڑا ہی دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہمارے پنجاب کے اور کے پی کے کے جو یوٹیوبرز ہیں اور انفلینسرز اور اس طرح کے ان کو انشاءاللہ اکھٹھا کریں گے تو یہی ثوابی میں اور ثوابی کا انشاءاللہ ایک جو نام ہے اللہ پاک نے بہت دیا ہوئے ہر فیلڈ میں ہمارے لوگ ہیں الحمدللہ لیکن یہ جو فیلڈ ہے جو آن لائن کام جو یوٹیوب فیس بک ٹک ٹاک صحیح طریقے سے ایک تو ہوتا ہے نا ناچ گانا وغیرہ ٹک ٹک ٹاک اس کو پروموٹ نہیں کرنا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے انشاءاللہ اچھی چیزوں کو کلچر کو اپنے دین کو اس چیز کو انشاءاللہ پروموٹ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو آگے لانا ہے ہمارے ملت پاکستان میں بیرزداری بہت زیادہ ہے یہاں پہ اگر آپ بہت زیادہ ایک بندہ پڑھا لکھا بھی ہے یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ وہ کاروبار ہو گیا یا کوئی جاب کوئی نوکری وہ اس ترتیب سے اس کو کر نہیں پاتا کامیاب نہیں ہو پا رہا تو ہم لوگوں میں اس طرح کی سکلز کو ڈیولپ کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں میں جو کہ باہر کے ممالک میں جو ہے گھر بیٹھے ہوئے باہر کے ممالک میں کام کرے اور وہاں سے پیسہ کھیج کے پاکستان لائے اور یہاں پی خرچ ہو بلکو جو بلکو صحیح بات ہے خوشش ہے باقی جو ہے بس باقی انشاءاللہ محنت جارے رکھیں گے جو کرنا چاہ رہے تو وہ تو انشاءاللہ کر رہے باقی انشاءاللہ جنہوں نے باتیں کرنی ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں میں چند دنوں سے یہ دوستوں کے ساتھ اکثر گفشپ کرتا رہتا ہوں تو اس میں جس میں اگر کوئی جراسیم ہے جس نے آگے بڑھنا ہے نا تو وہ خود جو ہے وہ خود با خود آئے گا آپ تک جس میں محنت کا جذبہ نہیں ہے صحیح باتیں کرتا رہے گا اور یہ بھی آپ لوگ کی خوشکسمت یہ ہے کہ گاؤں تانے میں زفر اقبال بھائی کی طرح مطلب کے ایک منٹور ایک استاذ موجود ہے تو ان سے فائدہ اٹھائیں تو جو بھی انٹریسٹڈ ہے انلائن فیلڈ میں تو ضرور انشاءاللہ ان سے رابطہ کریں بلکو انشاءاللہ رابطہ کریں ضرور اور جو محنت جو محنت کرنا جانتے ہیں نا محنت کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے دیکھیں پیسہ جو ہے اگر کسی بھی بندے کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ زفر جو ہے نا اپنے لئے پتہ نہیں وہ پیسہ کمانے کے لئے ساری باتیں کر رہے ہیں یا ایسا کچھ کر رہے ہیں تو الحمدللہ پیسہ جو ہے نا میرے الحمدللہ چار یوٹیوب چینلز ہیں ٹھیک ہے تین میرے منیٹائز فیس بک کے پیجز ہیں ٹک ٹک کی دو آئی ڈیز جو ہے میری منیٹائز ہیں گھر بیٹے ہوئے اس کے علاوہ جو لائب ہمارا ٹک ٹاک سسٹم ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں لیکن لائف کے لئے مجھے ٹائم نہیں ملتا میرے باقی دوست کرتے ہیں میں پروف کر سکتا ہوں دکھا سکتا ہوں کہ وہ لاکھوں روپے مہینے کے لے کلواتے ہیں اس کو بھی کچھ سکھاؤنا یہ تو ہمارا ٹیلنٹڈ بندہ ہے جی ٹیلنٹڈ ہے نا بہت ٹیلنٹڈ بندہ ہے اس کو انشاءاللہ آگے آگے لائیں گے انشاءاللہ مستقبل میں اس کا ماشاءاللہ زہن بہت پیز ہے بہت 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 کافی فاسٹ قسم کا اس کو انشاءاللہ ڈیفرنٹ جو ہے ایسے کسی موضوعات پر انشاءاللہ ان کو کوئی چینل بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہوگی پشتو اردو ہنکو تی چار جبانے یہ بول لیتا ہے صحیح تو اگر چینل میں نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ کو یہ فولو کے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے باقی دعوں میں یاد رکھئے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ